موسیقی 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 ایسی بجائی گیان کی بینہ جھوم رہا سنسار ایسی بجائی گیان کی بینہ جھوم رہا سنسار جسے بھی دیکھو وہ کرتا ہے جگ دمبا سے پیار موسیقی 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 ایسی بجائی یعنی کی بیڑاں چوب رہا ستھار جسے بھی دیکھو وہ کرتا ہے جگ دمبا سے دھارت تمی ہو ماں جگ دمبا وہ سب کی اپیاری اوم شانتی اوم شانتی آج کی تاریخ ہے چوبیس چھے بارہ آج کی تاریخ پڑھ کر کے اور کون یاد آ گیا آج ہماری پیاری پیاری جان جانشوری راج راجشوری اور راج یوگینی ہماری سب کی پیاری پیاری پران ما جو کشو بابا اور برمہ بابا دونوں کی ہی اتی پیاری پہلی پہلی بیٹی تھی برمہ بابا کی پہلی پرثم رچنا تو آج مممہ کا دن ہونے کے کارن میری نظروں کے آگے بھی ماں کی کئی باتیں سادرش ہو رہی ہیں کیونکہ گھیت یاد آ رہا ہے جو ہم بڑے پیار سے مممہ کے آگمن پر یا مممہ کے لیے گاتے رہتے تھے اتنا پیار کرے گا کون ماں کرتی جتنا اتنا پیار کرے گا کون حالانکہ ہم سبی کی اپنی اپنی جنمداتا لوکک ماں ہوتی ہے ان کا بھی پیار پاتے ہیں لیکن یہ ہماری لوکک ماں جس کو سویم باپ دادا نے نمیت بنایا ہم جو بھی کنیائیں ماتائیں سمر پیت ہوئی ان کی دیکھوال کے لیے نمیت بنا کر ان کو ماں کے پد پر پرستھا پیت کیا تو ماں نے سچمچ ہی ماں بن کر کے ہم سبی کے بھاگی جگائے تب تو گیا گیا ماتا او ماتا جیون کی داتا مہی ماں تمہاری اپار او مہیاں تُو سب کی پالنہار او مہیاں تُو سب کی پالنہار تو میرا تو اہو سو بھاگی کہ ماں سے میرا لوکک جنم ہوا اور پھر برحمہ بابا کے دوارا معنی ماتا پیتا اور دادا تینوں کے دوارا پھر میری پالنہ بھی ہوئی تو ماں کے آج پنیا سمرتی دیوش پر ماں سرسوتی جی کے کچھ مدھر مہا واقع بھی آج ہم سنیں گے اور روی بھر کا دن بھی ہے تو ریوائز کورس کی مرلی بھی ہم آگے سنیں گے پرانتو پہلے ہم اپنی پیاری پیاری ماتیشوری ماں کے مدھر بول سنیں گے اور ان کے بول کے اندر کیا جادو تھا میں آپ کو کیا بتاؤں ماں کی ہی مدھر وانی میں ماں کی پرسنل ملاقات میں جب ماں نے مجھے کچھ اپنا انوبار شیئر کیا تو میرے اندر تپسے لے کر کے ایک دھارنا جیسے ماں نے پکی کرا دی اور وہ دھارنا ہے میرا تو ایک شیو بابا دوسرا نہ کوئی کیونکہ یہ ماں کی دھارنا تھی تو جیسے ماں نے اپنی بیٹی کے اندر بھی اس دھارنا کے بیج ڈال دیئے اور اس بیج کو پھر برمہ بابا نے شیو بابا نے اپنی جانہ مرت کی دھاراؤں سے اسے پکھا کر دیا تو ایسی ماں کو ہم کیسے بھولیں تو ماں کو یاد کرتے ہوئے ماں کے مدھر بول سنیں گے تو ماں کی مدھر بول کے آج شرشک ہے مکتی اور جیون مکتی کی شٹیج اوم شانتی مکتی اور جیون مکتی دونوں شٹیج اپنی اپنی ہے اب جب ہم مکتی اکشر کہتے ہیں تو مکتی کا ارث ہے آتما شریر کے پارٹ سے مکت گویا آتما کا شریر سہت اس شرشتی پر پارٹ نہیں ہے تب وہ کہا جائے گا وہ آتما مکت ہے جب آتما کا منوشی حستی میں پارٹ نہیں گویا آتما دکھ سے نیاری پھر نیرہکاری دنیا میں ہے اس کو ہی مکتی کی شٹیج کہتے ہیں اسے کوئی مکتی پد نہیں کہتے ہیں یہ کوئی پد نہیں ہوں یہ ہم اپنے گھر کی اپنی ستھیتی میں آ جاتے ہیں اور جو آتما کرم بندھن سے مکت ہے ارثات شریر کے پارٹ دھاری ہوتے بھی جو کرم بندھن سے نیاری ہے انہوں کو جیون مکت پد کہتے ہیں اور یہ سب سے اونچی سٹیج ہے کتنی گہری بات ہمیں مممہ نے سمجھائی وہ ہے ہماری دیوتائی پرالبد جو جیون مکت شٹیج ہے اس ہی جنم میں پرشارت کرنے سے یہ ستیوگی دیوتائی پرالبد ملتی ہے وہ ہے سب سے اونچ پد پرنتو جو آتما پارٹ میں نہیں ہے اس سرشتی پر پارٹ میں نہیں آتی ہے انہوں کو پد کیسے کہیں وہ تو رہتی ہیں وہاں اپنے گھر میں جب ہم آتما کا سٹیج پر پارٹ نہیں ہے تو مکتی بھی کوئی پد نہیں ہے پارٹ ہے تو پد کی بات ہے پارٹ نہیں پد کی تو کوئی بات ہی نہیں اب اتنے جو منوشی سمپردائے ہیں وہ کوئی سب کے لیے سب کے سب ستیوگ میں تو نہیں چلتے کیونکہ وہاں منوشی سمپردائے پھر پویتر دنیا ارثات مکتی دھام میں جاتے ہیں وہ پھر صرف مکتی میں ہیں لیکن مکتی دھام میں ان کا کوئی پد نہیں ہے وہاں سٹیج تو بگر برشارت آپ ہی اپنے سمیں پر مل جاتی ہے ہر آتما کو آیا سمجھ بھی سبی کے تو جو منوشیوں کی چاہنا دعاپر سے لے کر کلیوگ کے انت تک اٹھتی آئی ہے کہ ہم جنم مرن کے چکر میں نہ آئیں کونسی آتماوں کو جو دعاپر میں اترتی ہیں اور کلیوگ کے انت تک پاٹ پلے کرتی ہیں وہ کیا سوچتی ہے ہم جنم مرن کے چکر میں نائے وہ آش اب ان کی پورنا ہوتی ہے معنی مکت ہو جاتی ہیں جنم بھی نہیں مرن بھی نہیں آدھا کلپ ان کا جنم مرن ہوتا ہی نہیں ارثات ستیو ترتا میں وہ آتی نہیں مطلب تو سرو آتماوں کو وایا مکتی دھام سے پاس اوشی ہونا ہے ہر حالت میں ہر ایک کو مکتی دھام تو کو اچھی طرح سے جانتے ہو ویسے ہی اس سنگم یوگی براہمن جنم کو وہ سریشت آتما کے اپنے سریشت پاٹ کو اتنا ہی اچھی ریتی سے جانتے ہو جیسے باپ مہان ہے ویسے ہی باپ کے ساتھ جن آتماوں کا ہر قدم وہ ہر چریتر کے ساتھ سمبند وہ پاٹ ہے وہ بھی مہان ہے باپ کے ساتھ جنہوں نے اپنا سمیویتیت کیا کرم کیے ہر قدم شریمت پر چلے ہر قدم باپ سمان چریتر بھی کیے کرم بھی کیے تو بابا کہتے ہو بہ آتمایں بھی مہان ہے تو اس مہانتہ کو اچھی ریتی سے جانتے ہوئے ہر قدم اٹھانے سے ہر قدم میں پدموں کی پرابتی سوٹائی ہو جاتی ہے کتنی فائدے والی بات بتاتے بابا کیونکہ سارا آدھار کس پر ہے بابا کہتے ہیں سمرتی پر ہے بابا کی یاد میں رہنے پر ہے سمرتی صدا پاورفل اور مہان رہتی ہے یا پھر بابا پوچھتے ہیں کہ کبھی مہان اور کبھی سادھارن رہتی ہے کیا ہے بابا کہتے ہیں چیک کرو اپنے کو جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی وہ صدا سویم کو سوطہ ہی سمجھ گر کے چلتا ہے جیسی میں ہوں جو ہوں میں اپنے کو سمجھ کر ہی صدا چلوں گی وہ کبھی سمرتی تتھا کبھی وشمرتی میں نہیں آتے وردان ہے آج کا نیرمان تا دوارا نم رچت تا کی دوارا نو نیرمان کرنے والے مانا نمیت بن کر نو نیرمان کرنے والے نیراشا اور ابھیمان سے مکت بھو کبھی بھی پورشارت میں نیراش نہی بنو بہت اچھی بات بابا بتا رہے ہیں دھیرت دے رہے ہیں شکتی بھر رہے ہیں یہ مہوا کے اچارن کر کے کہ بچے کبھی پورشارت میں نیراش نہیں بنو کرنا ہی ہے ہونا ہی ہے وجہ مالا میرا ہی یادگار ہے اس سمرتی سے صدا وجہی بنو اس سمرتی میں درد نشے بدھی رہیں اور ایسا ہی صدا پوزیٹیو سوچیں ایک سیکنڈ و منٹ کے لیے بھی نیراشا کو اپنے اندر ستھان نہ دو پرویشی نہ ہونے دیں دور سے ہی ویدائی کریں ابھیمان اور نیراشا یہ دونوں مہا بلوان بننے نہیں دیتے ہیں ابھیمان والوں کو اپمان کی فیلنگ بہت آتی ہے اس لیے ان دونوں باتوں سے مکت بن نیرمان بنو تو نو نیرمان کا کاریا کرتے رہیں گے سلوگن ہے وشو سیوہ کے تکت نشین بنو باپ کا دل روپی تکت بھوشی ہمارا راج تکت پھر ہمارا آکال تکت بھرکوٹی کے بیچ میں مجاتما کا تکت پھر یہ بابا کہتے ہیں وشو سیوہ کے تکت نشین وشو کی سیوہ کا تکت تکت نشین مانا سیوہ کی جمعے واری لے کر اور سیوہ کرنا تو راج تکت نشین بن جائیں گے بنا سیوہ کے راج تکت نشین نہیں بن سکتے اچھا میٹھے میٹھے سکی لدے بچوں پرتی مات پیتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مورنگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کا روحانی باپ دادا کو یاد پیار گوڈ مورنگ اور نمستے نمستے شکریہ میرے میٹھے میٹھے باپ دادا آپ کا اور شکریہ میری پران پیاری ماتشوری جگ دم باجی اوم شانتی اوم شانتی ماتشوری